بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹرالجر موظم خان اور میں ہوں موظم خان آج ہمارے پاس بہت ریکویسٹ آئی ہیں کافی دنوں سے آ رہی ہیں کہ آپ جی خلیل و رحمان کمر جو ہیں جو رائٹر ہیں جو ڈائریکٹر ہیں جو پوئٹ ہیں ان کا کوئی حرز کو ہم سے ڈسکس کریں پہلے تو میں نے سوچا کہ یار کسی کی زندگی میں یہ جو معاملات آ جاتے ہیں جہاں پر آدمی کسی سے بٹھرے ہو جاتا ہے دھکہ کھا جاتا ہے یا قسمت میں شرمندگی ہوتی ہے چیزوں کو اچھالنا نہیں چاہیے لیکن ہم ان کا چارٹ پڑیں گے کہ کیا ان کے ہرز کوپ میں ایسی کیا چیزیں ہیں جو انہیں اس طرف لے کر گئیں اور اس طرف انہوں نے لوگوں نے ان کو مائل کر لیا یا وہ خود مائل ہو گیا یہ ہرز کوپ بہت ہی کمال ہرز کوپ ہے اگر آپ کو یہ اسٹرالوجی آدمی سیکھنا چاہے تو اس میں اتنے سارے آسپیکٹس ہیں اسٹرالوجی سیکھنے کے کہ اگر میں اس پر بولنا شروع کروں تو کم از کم دو تین گھنٹے اس پر لگ جائیں گے ہرز کوپ کو الیبریٹ کرتے ہو لیکن پھر بھی ہم کو چیدہ چیدہ پوائنٹ اس میں ڈسکس کریں گے جس سے آپ کو اسٹرالوجی کی سمجھ آنے شروع ہو جائے گی کہ اسٹرالوجی کس طرح سے کسی آدمی کا چارٹ پڑتی ہے سب سے پہلے ان کی ڈیٹا پڑتے ہیں 16th of December 1962 16 December 1962 سنڈے کا دن تا اللہ اور میں یہ پیدا ہوئے پلینری کنڈیشن چیک کریں سانین سیکیٹریس مرکری ان کیاپریکارن سیٹرن ان ایکویریس اور جو وینس ہے وہ ہے سکورپیو میں یا ان کے مارس کے گھر میں اور جوپیٹر پائیسس میں یہ پلینری کنڈیشن بڑی اچھی ہے دیکھنے میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اسینڈنٹ لارڈ جو ہے وہ کہاں پر گیا ہے چوتھ گھر میں گیا ہے اور جہاں پر جا کر وہ بیٹھ گیا ہے ہمیشہ سے یہ آدمی اپنی زندگی میں وہ تمام معاملات جن کو لے کر گھر سے متعلق معاملات ہیں ڈومیسٹک لائف ہے پرسنل لائف ہے پیرنٹس ہیں ان کی طرف جھکا ہوا تو اس کا مطلب بھی ہوگی ایک آدمی ایسا ہے جو ہمیشہ سے فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آگے بڑا ہے یہاں پر ایک اور بات بڑی غور سے دیکھنے والی ہے جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتائی ہے کہ سیگیٹیریس عمومن کبھی بھی ٹیچر نہیں ہوتا کبھی بھی شاعر نہیں ہوتا وہ چیزیں لیتا ہے لوگوں کو چیزیں دیتا نہیں ہیں لیکن کیوں چونکہ ان کا جوپیٹر ان پائیسس ہے تو پائیسس جب بھی ہوگا جوپیٹر ان پائیسس تو آدمی ٹیچر کنسلٹنٹ کمیونکیٹر سوشل ورکر اور لوگوں میں علم بانٹ لے مالا ہوگا تو اسی وجہ سے یہ شاعر اگر ان سے مون کو جوپیٹر دیکھیں تو وہ چھٹے گھر میں بیٹھا ہوا ہے کلیر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی میں گھر کو لے کر اور ان کی وربل جو ایک کنسلٹنسی ہے کانسلٹنگ کو لے کر ہمیشہ سے یہ اچھے رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سن سے مون کا فاصلہ پانچویں گھر کا ہے جب یہ پانچویں گھر کا فاصلہ بنتا ہے یا نومے گھر کا فاصلہ بنتا ہے تو یہ ایک انٹیلیجنٹ آدمی جس کو ہر حال میں دوسرے لوگ چاہیں ان کی وجہ سے آدمی فیم گین کرتا ہے اس کا لڑی اگر آپ عمران خان کا بھی ذائچہ دیکھیں تو ان کا بھی نائند کا لڑ اٹھ کر پہلے گھر میں گیا ہوا ہے تو لوگ ان کو ایک اپریسیشن دیتے ہیں تو ان کا بھی نائند کا لڑ اٹھ کر پہلے گھر میں گیا ہوا ہے تو اسی وجہ سے ان کو بھی کافی ساری زندگی میں عزت دوسروں سے ملی تھرڈ جو سب سے کمال ہر حال میں بات ہے کہ ان کا سیٹن جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے سن سے تھرڈ میں ان ایکویریس جب تھرڈ ہاؤس ہوتا ہے ایکسپریشن کا کانسلنگ کا لکھنے کا امیجنیشن کا آپ کو نئے نئے خیال آنے کا پویٹری کا اور وہ جو کرییشن کا کریٹیویٹی کا میڈیا کانسلنگ یہ سارے اس کے تھرڈ ہاؤس کی ایبیلیٹیز ہیں جہاں پر ان کا لارڈ سیٹن سیٹن میں ہی اپنے ہی گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بیٹھا ہے ایکویریس میں ایکویریس ویسے ہی بہت ساری نالج کا لارڈ ہے تو اس لئے اسی وجہ سے ان کے جو برین ہے اس میں جو پاور ہے وہ ساری اسی وجہ سے آئی ہے اب ہے کہ ان کی زندگی میں کیا بہت خوشیاں رہیں یا نہیں رہیں مون سے سن جو ہے وہ مون سے سیٹن ایکویریس کے اپوزیشن میں ہے اور جو مون کا میڈییٹر ہے سن وہ جوپیٹرز کا جوپیٹر اپنے ہی گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور جب بھی آپ کے اسینڈنٹ کا لارڈ اپنے ہی گھر میں آئے اور وہ مارس نہ ہو سیٹن نہ ہو تو یہ آپ کے لئے بری خبر ہے تو یہ جوپیٹر ویک ہونے سے ان کی زندگی میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو سن سے ویسے ہی چوتھا ہے ہونے سے ان کی پہلی زندگی میں شادی کبھی نہیں چلی اب آگے دوسری شادی اگر آپ ان کا دیکھیں مرکری ان کیپریکون کیپریکون گالڈا سیٹن ان ایکویریس وید کے تو اور عجیب و غریب سیٹن یہ ہے کہ سیٹن ان ایکویریس ہے وید کے تو اور مون سے پھر ساتھ میں ہے بینس جو ہے وہ رہور کے تو کی سکوئر میں ہے بائی برت تو ان کی زندگی میں جو دوسری شادی ہوئی ہے اس سے بھی بہت کوئی سکھانے کے چانسز نہیں اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب آدمی کے سیٹن کے ساتھ کیتو بیٹھتا ہے ساتوے میں تو آدمی کو فیزیکلی منٹلی سیکشلی بہت ایکٹیو کر دیتا ہے اور وربل جو ان کے ساتھ دو کام کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ آدمی اپنی میں نے تو ان سے ایک ہی دو دفعہ ملاقات ہوئی ہے مگر وہ بھی ایسی ملاقات نہیں تھی کہ ہم کو بیٹھ کر کپے نگا رہے تھے جس طرح میں فلم میں کہیں بات ہو جاتی ہے شادی پر بات ہو اس طرح اگر آپ یہ دیکھیں تو ان کا جو تھرڈ ہوس ہے اس میں سیٹن ان ایکوئریس ویڈ کے تو ہے تو وہ الفاظ جو آدمی بہت شدت سے بول دیتے ہیں جس ہم کہتے ہیں مو بھٹ وہ ساری چیزیں ان کے مو سے نکلنی تھی ہی اور مو سے ساتھوں بیٹھا تو اس لیے جو سیکشل ٹاک ہوتی ہے اس میں بھی یہ بہت کھلے اور وربلی جو ان کے ذہن میں آئے وہ کہہ دیں گے اگر آپ نے دیکھا بھی ہوگا تو ان کی تصویریں بھی ہیں کہ وہ سگرٹ پی رہے ہیں ساتھ میں سے اور ہر تصویر بڑے برے طریقے سے یہ سگرٹ پینے کا ان کا انداز ہے تو جو پفنگ ہوتی ہے اس کو راہو اور کے تو دونوں ڈیل کرتے ہیں آواز بھی دیکھیں تو ان کے آواز بھی تھوڑی سی عجیب و غریب ہیں بھاری ہے اور سگرٹ تو یہ پیتے ہی تھے کیونکہ دوسرے کا لوٹ جا کر تیسرے میں جا کر کیتو کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا ہے اور یہ بات بھی یاد رہی کہ کیتو ڈرگز کو لیکوڈ کو وائن کو لکڑ کو ان ساری چیزوں کو بھی ڈیل کرتا ہے تو مجھے نہیں پتا مگر پھر بھی یہ ساری چیزیں ان سے ڈیٹکٹ ہوتی ہیں اب جو سب سے انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ آج جب ہم اسٹرولوجی میں ایک کلیہ ہوتا ہے کہ ہم بڑھاپا کسی طرح دیکھتے ہیں تو بڑھاپا کیسا آئے گا عام طور پر ساری لوگ جو ہے وہ سیٹن کو سمجھتے ہیں کہ سیٹن بڑھاپے کا لارڈ سیٹن بڑھاپے کا لارڈ ضرور ہے لیکن جب یہ قسمت میں آ جاتا ہے جب تقدیر میں عمر نکالنی پڑتی ہے تو یہ سیٹن ان کیپٹیکارن سے سیٹن ان اکویریز زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے مگر کیتو بیٹھنا اگر آپ دیکھیں کیتو بیٹھنے کی وجہ سے ان کے وہ سارے معاملات میں ذلت ملنا ام ساری وہ ایک ان کا مقدر بننی ہی تھی ذلت کے لیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ذلت لیتے کس طرح سے ہیں ان کے تھرڈ کا لاؤڈ تھرڈ میں ہے تھرڈ ہوتا ہے میڈیا کا کمیونکیشن کا کیمرو کا ویڈیو بنانے کا ویڈیو بن جانے کا اور لیگل ایگریمنٹ کرنے کا ایگریمنٹ کرنے کا جو آپ بول رہے ہیں یا یہ موں کا یہ مالا حصہ ہے اس کو آپ استعمال کریں یہ اس کی ہے وہ سارے کیتو کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور جو پلینٹی کنڈیشن ہے وہ اس وقت وہ اوری زیادہ جیب و غریب اگر آپ پلینٹی کنڈیشن دیکھیں تو جو پیٹر ان جیمین آئے ایک بات سیٹن جو ہے وہ اس وقت پائیسس میں ہے سن کو سکوئر دیئے ہوئے اور ان کے مون سے پانچ میں بیٹھا ہوا تھے جس کی وجہ سے ان کو دوستوں یا وہ ان لوگوں یا ان عورتوں جن کو یہ جانتے تھے ان کی وجہ سے ان کی زندگی میں جون کے مہینے میں جولائی کے مہینے میں ہر حال میں عزت ان کی ڈوبنی تھی جولائی اگر ہم پڑتے ہیں تو مون تو ان کا بائی برت مرا ہوا ہے تو ان کو یہ پرولمز آنی ہی تھی اور یہ پرولمز اور بڑی بات آگے ہے کہ آگے جو ہے کہ اگست کا مہینہ اور کرٹیکل ہوگا تو یہ ابھی یہ سمجھیں اگر کہ ان کی بہت جلدی جان چھوڑ جائے گی تو یہ ایسا نہیں ہونا تھا میں اس لئے ویڈیو بنا ہوں تو یہ بہت ہی لمبی بن جائے گی لیکن یہ بات یاد ہے کہ کسی کا بحار اس کو دیکھ کر یہ ضرور بتایا جا سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والے سال کیسے ہوں سیلف میٹ آدمی ہے مارس ان کا بائی برت مرا ہوا ہے لیکن کیونکہ سن سے پانچ میں بیٹھا ہوا ہے اور نومے کا لارڈ اٹھ کر پھر لیو ہوئی اپنے چوتھے میں چلا گیا ہے پانچ میں چلا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹیلیجنٹ آدمی ضرور تھا لیکن بہت زیادہ کوئی خوشحالی والے یوتھنوں نے نہیں گزارا 45 کے بعد ان کی زندگی میں بہتری آئیں لیکن جو ان کے بعد میں exactly 60 سے onwards پیز چلا اس میں ان کو لگا کہ میں سٹار بن گیا ہوں اگر آپ ان کی زندگی میں دیکھیں آج سے 3-4 سال پیچھے چلے جائیں دو سال پیچھے لیں تو تب ہی ان کا سب کو سٹارڈم نظر آنا شروع تو اس سے پہلے کہ بہت کوئی بڑے سٹار سٹور کوئی نہیں تھے لیکن کیتو نے آ کر اپنا کام کر دیا جس کی وجہ سے ان کو یہ پرولمز ہوئیں اور ان کو یہ بڑھاپے میں کلنک اپنے ماتے پر لگانا پڑا ہم ساری مگر یہ ہارسکوپ کی یہی ریڈنگ بنتی ہیں بہت سارے لوگ اس کو اچھا بھی گنیں گے بہت سارے بوریاں کریں گے مگر ہارسکوپ اسی طرح بڑے جاتے ہیں سو خوش رہے ہیں اور اسٹرولوجی سیکھیں کیونکہ یہ میں نے اس وقت سیکھنے میں کافی ساری فائدے ہیں جو ان کو نظر آ سکتے ہیں جن میں سے وہ اپنے کوئن کوئن سے ٹپس ڈھونڈ لیں گے خدا حافظ پاکستان زندہ بات